رسولِ کریم اممار فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزتِ ماق، مہمانِ خصوصی، مہمانِ زیبقار قابلِ احترام والدین حضرات اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں فدیل شیق آٹھ میں جماعت سے ہوں اور آج میں جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ایمان کی محنت اللہ پاک کا بڑا فزد و سرم ہے جس سے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز آتا یہ بہت بھی بڑی دولت ہے اس سے بڑھ کر پوری دنیا میں کوئی بھی دولت نہیں ہے پوری دنیا کا نظام ایمان والوں یعنی اللہ پاک کا نام لینے والوں پر چلا آ رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا جس دن اس پوری دنیا میں کوئی بھی ایمان والا یعنی اللہ پاک کا نام لینے والا نہیں رہے گا تو اللہ پاک اس پوری دنیا کو ختم کر دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں اس پر صحابہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھائی کون ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی وہ ہے جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لا رہے ہیں مہدرم سامینِ قرآن صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا ایمان کو سیکھنے کے لئے مال و جان کی قربانی دینا ضروری ہے جب ہم ایمان کو سیکھ لیں گے اور ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں اُدھر جائے گی تو دین کا ہر عمل کرنا جیسے نماز پڑھنا روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا لیکن جب ایمان کمزور ہوگا تو دین کا ہر عمل کرنا مشکل معلوق ہوگا آخر پر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایمان ایک درخت ہے یقین اس کی جڑ ہے توقع اس کی شاک ہے ہے اس کا نور ہے اور سخاوت اس کا فعل ہے اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے آمین